الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد صحیح دین جاننے کے لیے میعار قرآن و حدیث ہیں اس لیے جب بھی کسی مسئلے میں یہ جاننا ہو کہ درست رائے کیا ہے درست موقف کیا ہے تو قرآن و حدیث سے رجوع کرنا چاہیے یہیں تعلیمات ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں پانچویں اسپارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِئِنْ فَرُدُّوْهِ لَاللَّهِ وَالرَّسُولِ جب کسی بھی مسئلے میں کسی بھی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف رجوع کرو تو اس لیے میعار دین قرآن و حدیث ہیں لیکن اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث سے رجوع کرنے کی بجائے صرف علماء کرام پہ اعتماد کرنے کا خیار رکھتا ہو اور اس رائے کو اہمیت دیتا ہو تو پھر یقیناً علماء مدینہ منورہ دیگر علماء سے بہتر قرار پائیں گے کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ امان مدینہ کی جانب سمٹ جائے گا جیسا کہ سامپ اپنی بل کی جانب سمٹا ہے سامپ کوئی خطرہ ہو کوئی مسئلہ ہو تو بھاگ کر اپنی بل کی طرف جاتا ہے ایسے ہی فرمایا کہ ایمان کو جب کسی اور جگہ پہ خطرہ ہوگا کسی اور جگہ پہ مسئلہ ہوگا تو مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں اور ایمان نہیں ہوگا تب بھی مدینہ میں ایمان موجود ہوگا برحال ایک دفعہ پھر یہ کہہ دوں کہ میار حق اور میار دین قرآن و حدیث ہیں لیکن اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث پہ اعتماد کرنے کی بجائے علماء کرام پہ اعتماد کرنا چاہتا ہو تو پھر علماء مدینہ منورہ جو ہیں وہ اس حدیث کی وجہ سے دوسروں پہ فوقیت رکھتے ہیں واللہ اعلم یا الہی صاف عن دی وعدنی و لا تکرکنی یا الہی صاف عن دی وعدنی و لا تکرکنی یا الہی صاف عن دی یا الہی صاف عن دی یا الہی صاف عن دی